بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کسی ریسرچ کرتے وقت کسی بک میں سے یا کسی تھیسز یا کسی آرٹیکل میں سے جب ریفرنس کوٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ہم ریفرنس کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے I mean How to give reference How To To give Reference ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ریفرنس ہوتا کیا ہے سمپلی ریفرنس مین ریفرنس مین ایکنالجمنٹ ایکنالجمنٹ to source of information یعنی جس کا کیا ہوا کام کو آپ کوٹ کر رہے ہیں یا جس کسی نے بک لکھی یا تھیسز لکھا یا آرٹیکل لکھا اس کا source acknowledgement to source of information جہاں سے آپ کو information میں اس کا ذکر کرنا ریفرنس ہوتا ہے یہ تو ہوئی اس کی definition اب ہم یہ بات کریں گے کہ ریفرنس جو ہے ریفرنسنگ سٹائل کی دیکھو ریفرنسنگ جو سٹائل ہے اس کی مختلف ٹائپس ہیں مختلف سٹائلز ہیں اس کے میں آپ کو کچھ بتا لیتا ہوں جس میں ای پی اے سٹائل ہے جسے ہم کہتے ہیں امریکن سیکالوجیکل اسوسییشن اور اس کے علاوہ ایم ایل اے ایم ایل اے سٹائل جس کا مطلب ہوتا ہے موڈن لینگوڈجز اسوسییشن اس کے علاوہ ایک ہارورڈ سٹائل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آکس فورڈ سٹائل ہے یہ مختلف قسم کے سٹائلز ہیں جو کہ ہم ریفرنسز کے لیے دیتے ہیں اور سرچ کے اندر لیکن آج میں آپ کو ای پی اے سٹائل بتانے جا رہا ہوں ای پی اے سٹائل امریکن سیکلوجیکل اسوسییشن اچھا اس میں دیکھو ہم جب پبلکیشن کا مطلب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو داری بات ہے ہم بک سے بھی ریسرچ کرتے ہیں ہم انٹرنیٹ سے ویب سائٹ سے بھی دیکھتے ہیں ہم جرنلز کو بھی جرنلز کے اندر جو آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو بھی وزرٹ کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کا ریفرنس جوانا مختلف طریقے سے دیا جاتا ہے اگر ہم نے بک ریفرنس دینا ہو آج آج کی لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بک کا ایک بک کا ریفرنس اگر دینا ہو تو کیسے دینا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک شارٹ کٹ فارمولا بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ ریفرنس دے سکتے ہیں ایپ ٹیپ کا فارمولا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک کا مطلب ہے آؤثرز نیم آؤثرز نیم اور اس میں جو پی ہے پی کا مطلب ہے پبلشڈیر پبلشڈیر یعنی جس سال میں بک پبلش ہوئی اور اسی طرح جو ٹی ہے ٹی کا مطلب ہے آؤ ٹائٹل آف بک یعنی جو بک ہے اس کا کوئی ٹائٹل بھی تو ہوگا اس کا کوئی نیم بھی تو ہوگا ٹائٹل آف بک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک کا مطلب یہاں پہ ہے ایک کا مطلب ہے ایڈیشن یعنی بک کا کون سا ایڈیشن ہے ٹھیک ہے اور اس فارمولا میں جو پہلا پی ہے اس کا مطلب ہے پلیس آف پبلیکیشن یعنی جہاں پہ وہ بک پبلیش ہوئی پلیس آف پبلیکیشن اور جو سیکنڈ والا پی ہے ایپ ٹائپ کے اندر اس کا مطلب ہے نیم آف پبلیشر یعنی پبلیشر نیم پبلیش کرنے والے کا نیم پبلیشر نیم یہ تو فارمولا تھا اب لیٹس سپوز کہ ایک بک ہے پرنسپل آف اکنومکس اور وہ دو رائٹرز نے لکھی ہے پہلے رائٹر کا نام ہے عبدالقدیر اور دوسرے کا اکبال ارک نکوئی تو ہم اس کا ریفرنس کیسے کوٹ کریں گے تو دیکھیں ہم نے ایپ ٹائپ کے اندر جس طرح پڑا آثر کا نیم دیتے ہیں پہلے اب آثر کا نیم کیسے دینا ہے آثر کا نیم دینے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے جو اس کا لاسٹ نیم ہوتا ہے سر نیم جسے کہتے ہیں وہ پہلے آتا ہے باقی جتنے بھی اس کے نیمز ہوتے ہیں پہلے والے یا درمیان والے وہ بعد میں آتے ہیں مثلا میرا نام ہے اقبال عارف نکوی تو میں اپنا جو سر نیم ہے یعنی لاسٹ والا نیم وہ پہلے دوں گا اس کے بعد کومہ اس کے بعد اقبال عارف ہے تو a dot i dot capital میں لگا کے اس کے بعد کومہ اب وہاں پہ دوسرا ایک اور آتھر ہے بک کے اندر دوسرے آتھر کا نام ہے عبدال قدیر تو اس کا جو سر نیم ہے یا لاسٹ نیم ہے وہ ہے قدیر قدیر کومہ اور پہلا نیم ہے عبدال تو عبدال کا a لگا کے فل بڑھ جاؤں گا اب اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے published year published year اب ہماری جو بک تھی وہ published 2016 میں تو میں یہاں پہ بریکٹ میں year of published دے دوں گا اس کے بعد کیا کروں گا بک کا title مطلب t t for title of book تو title of book تھا principle of economics ٹھیک ہے تو اس کے کے بعد اگر کوئی اور specification نہیں ہے تو اس کے بعد آتا ہے t کے بعد e آتا e کا مطلب ہوتا addition تو ہم bracket کے اندر یہاں پہ لکھیں گے addition اب اس book کا addition ہے وہ second addition تو ہم لکھیں گے اس طرح second addition bracket کے اندر second addition لکھنے کے بعد پھر ہمارے پاس دو پی رہ جاتے ہیں جو second last پی ہے وہ place of publication ہے اب ہماری book جو ہے وہ publish ہوئی لاہور میں تو میں کیا لکھوں گا لاہور place of publication اس کے بعد کومہ اور پھر ہم کولن ڈالتے کولن ڈالنے کے بعد جو publisher کا name ہے evergreen تو publisher کا name دے دیں گے ever green ٹھیک ہے یہ طریقہ کا رہا ہے جس کے ذریعے ہم کسی book کا reference quote کرتے ہیں while we study ٹھیک ہے تو hope so that you understand about this تو اس کو آپ سیکھئے گا learn کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے سیکھا ہے کہ ایک book کا reference کیسے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ویڈیو کا اور article کا reference کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ